اما بعد محترم ناظرین آج کے درس میں ہم قربانی کی اہمیت جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ قربانی عبادت ہے اور اس عبادت کا کوئی بدل نہیں ہے اس کی اہمیت کا اندادہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجیر میں اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آیت نمبر چوتیس میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكَلْ لِيَدْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمَةِ الْعَنْعَامِ یعنی ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے یعنی جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے ہوئے ہیں ہر امت میں ہر قوم میں اللہ تعالی نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے کوئی امت اس عبادت سے خالی نہیں قدری یہاں تک کی آسمان کی بوری آنکھوں نے وہ دن بھی ریکھا کہ جانور کے بجائے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے چہتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبعہ کرنے کا خواب میں حکم دیا نبی کا خواب بھی چونکہ وحی الہی ہوتا ہے اس لئے امام الموحدین تیار ہو گئے ان کے بیٹے بھی اپنی گردم کٹانے فی اللہ کی راہ میں تیار ہو گئے زبعہ ہونے کیلئے تیار ہو گئے اللہ کو یہ مقصود نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل کی گردن پہ ان کے حلقوم پہ چھوڑی چلے بلکہ یہاں اللہ رب العزت آسمانہ چاہتے تھے امام الموحدین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے حکم کی پاسداری کس طرح سے کرتے گی وہ بیٹا جو ہزاروں آرزوں تمناوں کے بعد پیدا ہوا جو بڑھا بے کی لاتھی تھا اس کو جب قربان کرنے کا حکم دیا ذرہ برابر ہچکشائے نہیں فوراں تیار ہو گئے اور ہم کیا کرتے ہیں ایک جانور زباہ کرتے ہیں صحیح قول کے مطابق راجع قول کے مطابق قربانی جو ہم کچھ دن کے بعد اللہ کے حضور پیش کریں گے یو منہر سے لے کر کے مسلسل چار دن تک تیرہ ذرہجہ تک ایک جانور بظاہر ہم زباہ کریں گے ہمیں اپنی جان نہیں دینا اپنی اولاد میں سے کسی کی بھی جان نہیں دینا بلکہ ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے یہاں بھی دیکھئے اللہ تعالی یہاں مقصد اللہ کا کیا ہے کیا اس جانور کا گوشت پوشت کچھ بھی اللہ کو پہنچتا ہے نہیں اللہ یہاں بھی ہمارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتے قرآن مجید میں سورہ حج ہی کے اندر اللہ ربو رزت نے آیت نمبر سہی تیس میں فرمایا لَيَّنَا لَلَّهَ لُقُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنِنَا لُهُ تَقْوَ مِنْكُمْ اللہ کو تمہارے جانور کا قربانی جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے تو اللہ یہاں تقوی ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں قربانی کا مقصد کیا ہے تقوی کا حصول ہے اور تقوی ہے اللہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں راجِ قول کے مطابق یہ واجب نہیں ہے سنت ہے جس کے منعہ ارد کے سنت ہے یہ واجب نہیں ہے لیکن اہمیت اس کی اتنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ہما کی روایت ہے مصرد حمد الحمبل میں جامع ترمیزی میں وہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ دی عشر سنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال تک قیام فرمایا اور یہ دس سال کیا کرتے تھے یو دہ ہی کل سنتی ہر سال آپ قربانی کرتے تھے ہر سال حضرت عبداللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو میڈے قربان کرتے تھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دحی کب شینی وانا او دحی کب شینی تو میں ہی دو میڈے قربان کرتا ہوں اہمیت اتنی زیادہ ہے اس کی سنت بے شک ہے لیکن صاحب استطاعت اگر کوئی ہے تو اس کو قربانی اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے بعد لوگ جو لبرل ذہن کے ہیں یا دین بیزار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے پندرہ آدار میں بیس آدار میں بعد لوگ پچاس پچاس آدار ایک ایک لاکھ اس سے دادا میں خریدتے ہیں اور کیا ملتا ہے چند کلو گوشت چند کلو گوشت یہی پیسہ غربہ میں صدقہ کر دیں مساکین میں تقسیم کر دیں صدقہ کر دیں تو اس سے کہیں دادا سوا ملے گا اللہ اکبر کتنی بڑی جرات کرتے ہیں وہ لوگ اور اقین جانئے اگر وہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان پر ندرے ثانی کر لینی چاہیے مقصد گوشت خوری نہیں ہے مقصد خون بہانہ نہیں ہے مقصد کیا ہے تقویٰ ہے جیسے رودے کا مقصد کا لعلكم تتقو تاکی تم متقی بن جاؤ یہاں بھی قربانی کا مقصد اللہ ہمارا تقویٰ ہمارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں گوشت نہیں خون نہیں لَيَّنَا لَاللَّهَ لُحُمْهَا وَلَدِمَاوَا وَلَاكِنْ يَنَا لَهُ تَقْوَا مِنْكُمْ اور درہ دیکھئے سوریہ الکوسر میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَسَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے جمعور فسری وَنْحَرْ کترجمہ کرتے ہیں قربانی کیجئے نماز ایک مستقل عبادت ہے نماز پڑھئے رب کے لیے یعنی اس میں کسی کو شریک نہ کیجئے تو قربانی بھی رب کے لیے کیجئے اور قربانی میں کسی کو شریک نہ کیجئے جیسے دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر لوگ قربان کر دیتے تھے آج بھی لوگ بلی چڑھاتے ہیں میرے بھائی ذرا غور کیجئے کہ دو عبادتیں نماز اور قربانی کیا نماز کا کوئی بدل ہے سلاح کا کوئی بدل ہے ہم نے تو دیکھا ایک ایسے طبقے کو میں کیا نام لوں اس طبقے کا کہ یہاں بہت معروف ہے ہمارے ہاں لیکن او شہر میں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ روزان آتا صبح اس کوتی سے نکلتا اور ایک مسجد کی دیوار پہ ہاتھ پھیرتا اور چوم کے چلا جاتا بس مسجد میں کبھی نہیں گھوسا میں نے اسے یہ تو نہیں پوچھا کہ آخر تم دیوار کیوں چومتے ہو لیکن میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ نماز تو نہیں پڑھتے دیکھا میں نے اس کو کبھی اس مسجد میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے ظاہر ہے بچائرے توفیق جن کو اللہ نہیں دیں گے وہ کیسے نماز پڑھیں گے اور وہ جو صحابہ اکرام کو مرا بھلا کہیں وہ جو قرآن کو تیس پارے نہ مانے وہ نماز بھی پڑھیں گے تو کیا حاصل ان کو ہوگا دیوار چوم کر کے میں سوچ کرے گا شاید اس دیوار کے چومنے کو یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ انہیں مسجد کی دیوار چوم لی تو نماز کا سوا مل جائے گا کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ دے کہ مسجد کی دیوار چوم لو یا مسجد میں صرف گھج جاؤ یا مسجد پوری تعمیر کر دو تو تمہیں مسجد کی تعمیر کے بدلے میں نماز کا سوا ملے گا کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا ادن آقل کا انسان بھی مسلمان تو چھوڑی نہیں کہہ سکتا تو پھر قربانی کا بدل کوئی اور کیسے ہو سکتا کوئی عبادت تو کیسے ہو سکتا صدقہ ایک مستقل عبادت ہے آپ صدقہ کیجئے لہا کس نے منع کیا ہے مالدار جو لوگ ہیں صاحب نصاب جو لوگ ہیں صرف ڈھائی پرسنٹ ہے شریعت میں وہ تک نہیں دیتے ایک مہینہ متعیل کر لیا ہے رمضان کا باس اسی میں نکال دیا نکال دیا جبکہ آپ اگر دیکھیں جائزہ لیں تو بہت سے مسلمان ایسے صاحب نصاب ملیں گے کہ کسی کا مال نصاب کو پہنچتا ہے شوال میں کسی کا ذیقادہ میں کسی کا ذیجہ میں کسی کا محرم میں والا حد القیاس ہر مہینے میں کسی نہ کسی کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ادا کرتے ہو انتدار کرتے ہیں کرمدار کا مبارک مہینہ آئے گا تب زکاة ادا کریں گے اگر صحیح نظام زکاة کا نافذ ہو جائے مسلم معاشرے میں کوئی مسلمان بھوکا نہیں ملے گا آپ کو کوئی فاقہ زدہ مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا پھر ضرورت نہیں پیش آئے گی یہ کہنے کی خامخوا بد دینی پھیلانے کی کہ قربانی نہ کر کے صدقہ کر دو اور یہ بدل ہوگے آپ قربانی کا آپ وہ جو عبادت ہے اے باجی وہ کیجئے نا عام صدقہ و خیرات کیجئے نا کس نے منع کیا ہے کس نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور کیا یہاں قربانی مساکین کا خیال نہیں کیا جاتا کیا گوشتی تفسیم قربانی مساکین میں نہیں کی جاتی اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے اس لیے یہ سوچ لینا کہ ہم صدقہ کر دیں گے قربانی کا سواب مل جائے گا یہ پاگل کی پڑھ کے سواب اور کچھ نہیں ہے اور ایمان کا خسارہ بھی ہے اسی طرح سے ہونگو غرال لگی ہوئی ہے لو کہتے ہیں ہم جیو ہیں جان ارے جیو کون انکار کرتا ہے کہ جیو نہیں ہے لیکن ان جیداروں کو اللہ نے انسانوں کے لئے بنایا ہے تیبات میں جو ہے وہ حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اب جب حلال ہے تو حلال کا استعمال تو کیا جائے گا نا اور جہاں تک جیو کی بات ہے جان کی بات ہے تو یہ سبزیاں یہ پھل فروٹ یہ درخت یہ شجر کیا ان میں جان نہیں ہے تنوں ساگ کھا جاتے ہیں سبزیاں کھا جاتے ہیں تب یہ ہتیاں نہیں ہے یہ بھی تو ایک ہتیاں ہے آپ سائندہ کہتے ہیں اور سائندہ کیا آپ دیکھیں ایک چلا لیجئے آپ چلا گولی کی فسال آ گئی ہے اور آپ اس کو طوے میں ڈال کر کے ہانڈی میں ڈال کر کے بھونے اور اس کے بعد جا کر کے کھیت میں ڈالیں کوئی دانہ اگے گا اور اگر اس طرح کوئی کرتی ہجے دیکھے گا تو کہے گا اس کو یا تو برائلی بھیج دو اور یا آگرہ بھیج دو یا راچی بھیج دو پاگل ہے یہ شخص کیوں اس لیے کہ گھونڈنے کے بعد جان اس کی چلی جاتی ہے نکل گئی مطلب اس میں جان تو اس کو بھی تو لوگ کھاتے ہیں تب یہ جیو ہتیاں نہیں ہے اس لیے سوچنے کی دروت ہے سمجھنے کی دروت ہے ہمیں جفاکاروں سے شکوہ نہیں ہے وہ تو ان کی تحریکی ہے اسلام اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی یہ جو وفاکار ہیں وفاشعار ہیں گلہ ان سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بند کر دیئے ڈھوک کی ہم مسلمان ہیں اور شاعر اسلام پہ اس طرح سے حملہ آور ہیں یا تو آپ اسلام کے ڈائرے میں ہیں اور یا تو اسلام سے باہر ہیں اگر شاعر اسلام پہ مجھتنمائی کرتے ہیں حرف گیری کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں وہ زکاة پہ اعتراض ہو بہت سے لوگ حج پہ اعتراض کرتے ہیں حج پہ اعتراض ہو کہ حج نہ کر کے اقربہ مسائکین کو دے دیا جائے بیسا ہوئی اللہ تعالیٰ سے جعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاعر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگ جو نادان ہیں یا تو اور یا تو جان بوجھ کر کے وہ مسلم معاشرے میں بھرم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایک اسلام کے شعار سے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے عقل سلیم عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ